یہ پنجتر کی انجمن کا پانچوان چراغ ہے حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے سلام علیکم ورحمت اللہ رب عوض بکا من ہمزات الشیاتین وعوض بکا ربین يحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عباده اللذین استفا ولعنت الدائمت الباقیت علی عدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیمہ سلوات میں محمد وعالیم بہت مسادت و فشی کا موقع ہے جوانان جنت کے سردار سبتِ اسغر حضرتِ سرکارِ سید الشہدہ امام حسین علیہ الصلاة والسلام کی بلایتِ باسعادت کے پر مسادت موقع پہ آپ سب کی خدمت میں تبریق و تہنیت کا حدیعہ پیش کرتے ہیں اپنے اور آپ سب کی طرف سے تمام علماء مراجع ولی فقی اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریق و تہنیت کا حدیعہ پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ آج کی شب اور اس شب و روز میں صرف یہیں پہ اتنے لوگ امام حسین کے نام پہ نہیں آئے ہیں ماشاءاللہ ہر جگہ لوگ بھر ہیں اور ظہرن اوپر بھی کتنے لوگ امام حسین کے نام پہ گھر سے نکلیں اور جس طریقے سے یہاں پہ لوگ نکلیں اسی طریقے سے دوسری جگہوں پہ بھی لوگ امام حسین کے نام پہ نکلیں کاش اتنا ہی مجمع امام حسین کے کام پہ بھی نکلتا امام حسین کے نام پہ نکلنا بہت آسان ہے لیکن امام حسین کے کام کے لئے نکلنا یہ صرف کربلائیوں کا کام یزید کو امام حسین کے نام سے کوئی مشکل نہیں تھی کربلہ اس لئے نہیں واقع ہوئی کہ امام حسین کے نام کو قتل کیا جائے یزید کو امام حسین کے کام سے مشکل تھی کربلہ اس لئے واقع ہوئی کہ امام حسین کی تحریک کو ختم کیا جائے اور یہی وہ راز و فلسفہ ہے اگر ہمارے بیچ اصل صرف نام حسین اگر ہمارے بیچ واقعیت صرف نام حسین ہے تو ہم فلسفہ کربلہ کو نہیں سمجھ پائے اس لئے کہ کربلہ میں امام حسین نے اپنے کو بھی فدا کیا اس تحریک پہ جو حسین کا کام دوئیوں کہا جائے کہ فتح کربلہ مقصد حسین میں پوشیدہ اگر مقصد حسین ہم محسوس نہ کریں تو شاید فتح کربلہ کو محسوس نہ کریں یہ وہ چیز ہے جس کے مطالق ہم نے آئے شریفہ آپ کی خدمت میں پیش کی خالق کائنات اپنی کتاب میں اشارت فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین خداوند مطالق فضیلت بخشی ہے مجاہدین کو جہاد کرنے والوں علل قائدین ان پہ جو لوگ بیٹھ گئے جو لوگ بیٹھیں قیام نہیں کرتے جو لوگ کھڑے نہیں ہوتے جو لوگ تحریک کے لیے اٹھتے نہیں ہیں ان کے اوپر فضیلت بخشی ہے کس کو جو لوگ قیام کرتے ہیں جو لوگ جہاد کرتے ہیں جو لوگ مجاہد ہیں جو لوگ تحریک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو فضیلت بخشی ہے اور اس کے بعد کا عجر عظیمہ ان کا عجر عظیم ہے سرکایہ سیدو شہدانے میدان کربلہ میں اس فلسفے کو اور یہ پوری آئی شریفہ سورہ نسا کی نائنٹی فائف نمبر پچانوے نمبر کی آئیت ہے خدا وندہ مطال نے کہا جو لوگ مثلا معذور ہیں اندھے ہیں بیمار ہیں ان کے علاوہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہرگز وہ ان لوگ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو ان لوگوں نے قیام کیا کبھی بھی کہیں قرآن کی آئیت ہے نا نعوذ باللہ یہ تو نہیں مانتے ہیں کہ قرآن ایکسپائر ہو گیا قیامت تک کے لیے ہر زمانے میں بیٹھنے والا کبھی بھی قیام کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا ہمیشہ فضیلت قیام کرنے والے کو ملی ہے عجر عظیم قیام کرنے والے کو ہے بیٹھنے والے کو نہیں قرآن کی آئیت ہے آئیت ہمیشہ کے لیے بعض اوقات سننے میں آتا ہے آپ نے ایک گفتگو پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن بات ذہن میں آگئی سننے میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیوں یہ سب قیام قیام کی بات ہوتی ہے تحریک تحریک کی بات ہوتی ہے امام حسین کے لوا کون میدان میں آیا سارے امام آپ بتائیے کوئی میں امام میدان میں آیا صرف امام حسین میدان میں آیا یعنی صرف امام حسین کوئی چھوٹی چیز امام حسین امام حسین کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہے امام حسین یعنی جو کام ہمارا ہے ایک امام کرے گا اس کو ہم نہیں کریں گے جو کام ایک بار کہا جائے گا اس کو نہیں کریں گے یوں کہا جائے کہ اگر یہ صحیح ہے تو ایک امام نے بھی کیا تو کافی ہے اور اگر صحیح نہیں تو کیا ناؤزباللہ امام حسین غلطی پہ تھے البتہ یہ غلط فہمی ہے اور اس چیز پہ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی امام ایسا ہو جس نے قیام نکل ہر امام نے اپنے حساب سے قیام کیا اپنے زمانے کے حالات کے حساب سے قیام کیا ہے ہر امام نے دشمن کا مقابلہ کیا ہے ہر امام دشمن کی اس کی سازشوں کو باطل کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام کو قتل کیا گیا ہے اس لیے کہ عام عبادتوں کی بنیاد پر امام کو قتل نہیں کیا گیا ہے حاکم نے جب حکومت میں خطرہ محسوس کیا تو امام کو قتل کیا گیا ہے آئیے دیکھئے میدانِ کربلا کیوں اور کس طریقے سے بس یہ دو بات اور آپ کی زہمت تمہیں میدانِ کربلا یہ تحریکِ کربلا انقلابِ کربلا قوم اسلام مسلمان امت افراد ان کی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے واقع ہوئے ہیں انقلابِ کربلا روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے کیا مشکل تھی لوگوں کا عقیدہ کمزور تھا لوگوں کا ایمان کمزور تھا لوگوں کے اندر ولایت مضبوط نہیں تھی لوگوں کے پاس اطاعت نہیں پائی جاتی تھی لوگ عمل میں مستحقم نہیں تھے لوگ حق کا اتبا نہیں کر رہے تھے لوگ باطل کے خلاف نہیں بول رہے تھے لوگ ظالم کی مخالفت نہیں کر رہے تھے لوگ عادل کی حمایت نہیں کر رہے تھے لوگ حکومتِ عدل کے لیے قیام نہیں کر رہے تھے لوگ وقت کے امام کی حمایت نہیں کر رہے تھے لوگ اپنے وقت کے لیڈر کو نہیں پہچان رہے تھے یہ ایک پوری فہرست ہے ان روحانی بیماریوں کی جو اس وقت کی امت میں پیدا ہو چکی تھی جس کی طرف سرکاہ سید و شہدہ نے اشارہ کیا اللہ تراؤنا الالحق علی اعمل بے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا اس بنیاد پہ سرکاہ سید و شہدہ نے قیام کیا کیوں قیام کیا قوم کی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جب اس روحانی بیماری کو دور کرنے کے لیے قیام کیا تو بھوکے رہنا پڑا پیاسے رہنا پڑا جسم کمزور ہوا نحیف و لاغر ہوا بیماریاں آئیں جسم میں چوٹ لگی زخم لگا زخم کو برداشت کرنا پڑا حتیٰ گلہ کٹا برداشت کرنا پڑا حتیٰ لاشیں پائمال ہوئے برداشت کرنا پڑا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ جسمانی بیماری ہے یہ جسمانی مشکلات ہیں سرکار سید و شہدہ کا فلسفہ سمجھیں تو ضروری ہے سمجھنا سرکار سید و شہدہ کا فلسفہ سمجھیں سرکار سید و شہدہ قوم کی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے جسمانی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اب اگر آج کے یہ ازادار یاد حسین مقصد حسین کے ساتھ بناتا ہے تو کیا بجا ہے کہ ہماری ساری ازاداری جسمانی بیماری میں محدود ہو کے رہ گئی ہے اور روحانی علاج اس میں نظر نہیں آتا آج ہم ازاداری سے مولا ہمارے سر میں دردہ ٹھیک ہو جائے مولا ہمارے پیر میں دردہ ٹھیک ہو جائے مولا رسٹک امیر مل جائے مولا گاڑی خرید لے لیں مولا مکان بنوا لیں مولا یہ کر لیں مولا وہ کر لیں جس تحریک کی بنیاد روحانیت اور اسلامیت کی بنیاد پہ تھی آج اس تحریک کو ہم نے محدود کر دیا ہے مادیت اور جسمانیت میں فرق ہے جی نہیں جبکہ اس تحریک پہ کیا تھا اس روحانیت کے بقع کے لیے اس جسمانیت کی قربانی تھی جس کو قربان کرنا تھا اس کے تحفظ کی کوشش ہے اور جس کو بچانا تھا اس کو فراموش کر دیا الٹے ہو گئے نہیں تحریک آج ہمارے ازاداریوں میں کیا ہے حتی جو ازاداری کے اجزاء ہیں اب ان ساری چیزوں پہ ہم تفصیل سے گفتگو نہیں کریں گے جو اجزاء ہیں ازاداری کے ازاداری میں اس بات پہ انسان کم دھیان دیتا ہے کہ مجلس میں کیا پڑھا گیا ہم کو کیا ملا اس بات پہ زیادہ دھیان دیتا ہے کہ نیاز میں کیا بٹا ہو کیسا تھا حتی آپ مجمع کو دیکھ لیجئے مجمع فرق ہو جاتا ہے ہے کی نہیں معلوم یہ ہوا کہ ہم روحانیت کو آہستہ آہستہ فراموش کرتے جا رہے ہیں جسمانیت جبکہ کربرا روحانیت کے بقا کا نام اب یہ جتنے بھی تبرکات ہی ہیں اور سنوان سے ہیں یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھتے جائیے تو ہم نے ہر چیز کو اس کے مقصد اور روحانیت سے ہٹا کے جسمانیت میں محدود کر دیا دونوں میں فرق کیا ہوا جس نے روحانیت کو چھوڑ دیا وہ مجاہدین میں سے نکل آیا اب وہ مجاہد نہیں رہ گیا مجاہد ہونا اور ہے مجاہد جیسا ہونا اور ہے جس طریقے سے عبادت گزار اور عابد ہونا اور ہے اور عابد جیسا ہونا اور فرق ہے نا بعض لوگ ہوتے ہیں عابد و بعد ہوتے ہیں عابد جیسے بہت اچھا شعر کہا ہے اللہ ماہ اقبال نے کیا ہوا تیرے ماتھیے پر ہیں سجدوں کے نشان کیا ہوا تیرے ماتھیے پر ہیں سجدوں کے نشان کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو زمین پر نشان چھوڑ جائے سجدہ کر لینا آسان نہیں ہے لیکن وہ سجدہ کی جو سجدوں کے بقا کا تحفظ بن جائے وہ حسینی اور کربلائی سجدہ ہوا کرتا ہے دوسری بات جو آپ خدمت میں کہنے چاہتے تھے اسی کو پڑھاتے ہوئے مہدان کربلائی میں کیا کیا امام حسین نے سب کو لے کے آئے جنگ کرنی ہے جہاد کرنی ہے یسی سے لڑنا ہے یہ ساری چیزیں یہ سارے وعدیں اسی کام کے لیے اور ان حالات کو ریکھنے کے بعد حج کمرے میں بدلا اور جب شبیہ آشور جنگ کی بات آئی یا نو محرم کو جب جنگ کی بات آئی تو آپ نے کہا بھئی آباس جاؤ ان سے ایک شب کی محلت مانگ لو کربلہ کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک پیغام میں درس کربلہ درسگاہ ہے کربلہ پیغام کربلہ دعوت فکر ہے کربلہ میں فکر کرنی چاہیے کربلہ جذبات سے لینے کی چیز نہیں ہے کربلہ اقل و فکر سے لینے کی چیز ہے جب اقل و فکر سے لیں گے تو جذبات خود با خود رونے پر مجبور کر دیں گے لیکن اگر جذبات میں محدود کر دیں گے تو صرف روئیں گے درس سے کربلہ نہیں لے پائیں گے شب اعشور اپنے اصحاب کو جمع کیا کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اب دیکھئے آج ہم لوگ عبادتوں کے نام پہ تحریکوں سے دور ہو جاتے ہیں سرکار سید و شہدہ نے شب اعشور عبادت کی اور سارے اصحاب نے عبادت کی کوئی سوال کر دیتا کہ مولا آپ تو یہاں جنگ کے لیے لائے تھے یہ آپ کے عادہ بدل گیا کیا آپ جنگ سے محلت لے کے عبادت کروا رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے یہ بہتر یہ اس وقت دنیا اسلام کے چنے ہوئے یہ اس وقت صحابیت کا نمونہ یہ اس وقت نصرت کے لیے میار بن کے آئے ہیں کہ دیکھو اگر ان وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے تو ایسے بننا ہے ان کا ایک ایک فیل ایسا ہے جو زمانے میں قیامت تک آنے والے ہر ناصر کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے اور خاص کر کے ہر وہ انسان کی جو واقعی اپنے وقت کے امام کا منتظر چونکہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں کربلا پر فکر کرنی چاہیے کیونکہ جتنے طریقے امام کے انتظار کے تھے وہ سارے طریقے مقنع کے دیکھ چکے چودہ سو سال سے اتنی دعائیں کی کہ شاید کسی چیز کے لیے ہوئی ہو ہر جگہ جا کے کی جن جگہوں پر خدا نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی وہاں بھی کی کی گی نہیں کہ ہماری امت نے ہر جگہ جا کے ہر حال میں ہر عبادت کے بعد کی ہر طریقے سے کی سب کچھ کیا لیکن کیا وجہ ہے کہ امام کا ظہور نہیں ہو رہا اس لئے کہ امام کا ظہور صرف دعاوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا امام کا ظہور انسان کے انسار کے کردار کی بنیاد پر ہونے والا مجاہد بنا کے لے کے آؤ تو امام کا ظہور ہوگا آج ہمیں یہاں یہ جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز روحانیت سے نکل کے یا مادیت و جسمانیت میں آ گئی ہے یا صرف اس کا نام رہ گیا سرکار سید و شہدانے عبادت کے لئے سب کو جوان کیا کسی نے سوال نہیں کیا کہ نواز رسول آپ ہم کو یہاں جنگ کرانے کے لئے لائے تھے یہ عبادت کی کیا بات ہے نواز تو ہم پڑھی رہے ہیں اپنے وقت کی پوری رات عبادت کی آپ تو مر نہیں ہیں ایک پہلوم نے پیش کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کسی موقع پہ کہ جب شبِ آشور سب نے اپنا مقام جنت میں دیکھ لیا تھا تو کیا وجہ ہے کہ وہ روزِ آشور جان دینے چلے گئے اصحابِ کربلا بتانا چاہتے ہیں کہ مقصد جنت نہیں ہے اپنے وظیفے کی انجام ہی ہماری زندگی کا مقصد بہرحال کسی نے سوال نہیں کیا کیوں نہیں سوال کیا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک قائد اور امت کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ قیادت کو قبول کرنے سے پہلے اس کو ٹھوک بجا کے دیکھ لو اگر وہ قیادت کے میعہ کے مطابق ہے اور قیادت کو قبول کر لیا ہے تو اب ہر ہر قدم پہ سوال کرنا یہ باطل کی روش تو ہو سکتی ہے کربلا والوں کی صیرت نہیں ہو سکتی ہے تحاظِ قیادت یہی ہے کہاں سے اس کی اتداء ہوئی؟ آج ہم کو رسول پہ ایسا شک ہو جیسا کبھی نہیں ہوا قیادت پہ شک وہاں سے شروع ہوا اب آپ سوچ لیجئے کہ قیادت پہ شک کرنے والوں کا راستہ کہاں جاتا ہے؟ اب یہ پھر یہاں سے احلق موضوع نکلتا ہے اور ہم اس میں نہیں جانا چاہتے لیکن بات ہے اس لئے اشارہ کرتے تاکہ آپ غور و فکر کریں کہ آج کے اس زمانے میں یہ تحہ ہو کہ قائد ہے کی نہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ قائد کے بغیر انسان زندگی گزارے روایات ہیں نجل بلاگہ کے خدبات ہیں آیتوں کے اشارہ ہے عقل ہے منطق ہے ہر چیز کہتی ہے اب جب قائد ہے تو کیا وجہ ہے کہ امت بار بار قیادت میں شک کر رہی اگر کوئی قیادت میں بار بار شک کر رہا ہے یا وسوسہ ڈال رہا ہے تو یہ معلوم ہو گیا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یہ حرکتیں کس نے کی ہیں اس کا رشتہ اس سے ہے اس لئے کہ قیادت میں شک کرنا اس کا مطلب کی راستے سے منحرف ہونا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا سب نے عبادت کی ہمارے جو عبادتیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے بیماہ وارہ کے رمضان میں شب قدر آئے گی دیکھئے گا بہت مجمع ہوتا ہے کم ہوتے ہوتے نماز صبح میں مجمع تقریبا آدھا یا اس سے کم بچتا ہے اور اگر آپ اس کے بعد اعلان کر دیجئے کہ اب اس کے بعد ہم کو مثلا مثلاً مثال کے طور پر آج جہاد ہوئی تو نہیں ہے پروٹسٹ میں کہیں چلنا ہے اب انصاف سے بتائیے کہ رات بھا جاگہ کو مجمع کتنا آئے گا کیا ہوگی ان کو رات بھا جاگے ہیں جگے ہیں تھکے ہیں اتنی عبادتیں کی ہیں اب عبادت تو کہلی پروٹسٹ کی کیسے دوتا ہے ہے کی نہیں اب مظاہرے کی کیسے دوتا ہے اتنی نمازیں تو پڑھیں ہیں دعائیں تو پڑھیں ہیں عزیان مہترمی یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو امام حسین بتانا چاہتے تھے عبادت وہ نہیں ہے جو تم کو بیداری سے جدہ کر دے اپنی ذمہ داری سے الگ کر دے عبادت اس کا نام ہے جو تم کو اپنی ذمہ داری تک پہنچا دے اگر رات بھا عبادت کر کے کربلا والے صبح سو جاتے تو انقلاب کربلا برپا نہیں ہوتا بلکہ اسلام سو جاتا انہوں نے جاک کے بتا دیا کہ عبادت وہ عبادت ہے جو لوگوں کو جگہ دیا کرتی ہے اب اگر ہمارے سجدے ہم کو سلا دیں تو یہ عبادت جیسی چیز ہے عبادت نہیں ہو سکتی اگر ہماری نمازیں ہمیں سلا دیں تو یہ عبادت جیسی چیز ہے عبادت نہیں ہو سکتی ہے اب اگر ہماری دعائیں ہم کو سلا دیں تو یہ عبادت جیسی چیز ہے عبادت نہیں ہو سکتی ہے آج دشمن کا ہتیار یہی ہے وہ ہم کو چاہتا ہے دعائوں میں اتنا مشغول کر دے وہ نمازوں میں اتنا مشغول کر دے وہ سجدوں میں اتنا مشغول کر دے کہ میدان میں آنے والی امت سجدوں میں محدود ہو کے رہ جائے کربلا ہی وہ ہیں جو سجدے کے ٹائم پہ سجدہ کرتے ہیں جہاد کے ٹائم پہ میدان میں نظر آتے ہیں اس لیے کہ جو ایک پہلو کو لے کے بیٹھ جائے وہ اب موسیٰ شریف تو ہو سکتا ہے لیکن علی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے اسلام ایک پہلو کا نام نہیں ہے لہٰذا اب یہ جو روح عبادت ہے حقیقت عبادت ہے عبادت کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بیدار کر دیں اب آئیے آپ کتنی بھی چیزوں کو دیکھ لیجئے نارے لگتے ہیں مائے ایک سے ایک نارے نارے کا فلسفہ کیا ہے نارہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر جوش پیدا کرے جوش پیدا کرنے کے بعد جو وقت کا تقاضہ ہے وہاں تک پہنچا ہے نارے حیدری کا مطلب کیا ہے نارے حیدری کا مطلب یہ ہے کہ علی کا جوش و ولولہ ہمیں اندر آئے اب سوچئے کہ جس کے اندر علی کے جوش و ولولے کی جھلک آ جائے تو کیا وہ باطل کو اپنا کام کرتے چھوڑ کے گھر میں جا کے سو جائے گا دسترخان پہ بیٹھ جائے گا آرام سے سکون سے بیٹھے گا علی کا جوش و ولولہ آنے کے مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی خیبر ڈھونڈے گا کبھی خندق ڈھونڈے گا کبھی صفین ڈھونڈے گا کبھی نہروان ڈھونڈے گا تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نارہ لگا کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کام خطر دیکھ رہے ہیں ہم کیسے مقصد سے دور ہو رہے ہیں یہ نہ کہیں بہرحال تھوڑی سے وزہ حاصل ہوئی اگر اچھے صدوت نہیں ہے لیکن بہرحال مکھیاں بہت انڈرنا پڑتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نارے کی مخالفت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نارے کی افادیت ہم سمجھیں نارے کا فائدہ کیا ہے توہینِ نارہ نہ ہونے دیں اس طریقے سے جتنے تبرکات ہیں جتنی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان جگہ لیے ہوئے ہیں مشکل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس بات میں منحصر ہیں کہ ہم کو اس کے فلسفے اور معرفت کے بارے میں کتنا علم کیا وجہ ہے کہ کربلا والے نوازوں کو پڑھنے کے بعد میدان میں آ رہے ہیں اس لیے کہ جو ان کے پاس الہی معرفت ہے جب سجدہِ خالق میں اپنے سر کو رکھا تو وہ معرفت تر و تازہ ہو گئی جب معرفت تر و تازہ ہو گئی تو ایک مطبع پھر قیمتِ اسلام نے ایک مطبع جوش مارا سمجھ میں آیا کہ اتنی قیمتی چیز آئے جب قیمتی چیز پر خطرہ درزہ آ گیا تو رات کے جاگے ہوئے تین دن کے بھوکے پیاسے ان کو نین نہیں آئی چین نہیں آیا بے چین ہو گئے کہ اتنی قیمتی چیز خطرے میں ہم کیسے سو جائیں کوئی کسی کو بتا دے کہ آج تمہیں چوری ہونے والی ہے انسان کی نین پڑے گی رات میں نہیں رات میں جاگتے رہے چور نہیں آیا دوسرین پھر میسج آ گیا کل نہیں آ پائے تھے آ جائیں گے جب تک یہ میسج آتا رہے گا کیا وجہ ہے اس لئے کہ مادیت کو پہچانے ہیں ریاضہ گھر کے چند چاندی کے سکوں کو بچانے کے لئے نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں لیکن لڑتے ہوئے اسلام کو دیکھ کے ہمیشہ جناب زینب کے حرم پہ حملہ ہوا ہم کو نیند آ رہی ہے قرآن جل گیا ہم کو نیند آ رہی ہے صورت رسول پہ حملہ ہوا ہم کو نیند آ رہی ہے صورت رسول کا کارٹون منایا گیا ہم کو نیند آ رہی ہے اسلام کے مقصد کو پائے مال کیا جا رہا ہے ہم کو نیند آ رہی ہے فلسفہ اسلام کو بدلا جا رہا ہے ہم کو نیند آ رہی ہے قرآن کو سینسر کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے ہم کو نیند آ رہی ہے کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم نے اس مقصد شبیر کی بنیادی چیز کو نہیں اپنایا کہ جو شروعی معرفت سے ہوتی ہے جو شروعی تعلیم سے ہوتی ہے اب یہ ایک الگ چیز ہے یہ ہماری مشکل ہے کہ یہ تعلیم کے نام پہ ٹائم پاس زیادہ ہے اب یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس پہ بھی گفتو کرنے کا موقع نہیں کربلا کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے لوگ تو کربلا نہیں آ پائے یہ ساری چیزیں چاہے وہ کوفے کا منظر ہو چاہے وہ کربلا کا منظر ہو یہ سب ہمارے لئے عبرت ہے ساری چیزیں ہماری عبرت ہیں گھر میں ماتی چیزوں کو خطرے میں دیکھ کے انسان کو نیند نہیں پڑتی ہے کوفے میں مسلم خطرے میں اسلام کو کیوں نیند پڑ گئے یہی وجہ ہے کہ شاید امام ہم سے کہنا چاہتے ہوں کہ دیکھو اگر تم کو قرآن کے خطرے میں ہونے سے حساس ہوتا تم میدان میں آ جاتے تو ہم بھی تمہارے سامنے آ جاتے ہیں اگر تم کو روزہ سیدہ زینب کے خطرے کا حساس ہوتا تم میدان میں آ جاتے تو ہم بھی آ جاتے یہ درواقع شاید الہی امتحان ہوں کہ کتنے جیالے اور جانسار ہیں جو ان معاملے میں بہاں نکلتے ہیں جنہوں نے جان دی وہ واقعی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نبی حضب اللہ کا اور واقعی بمان حضب اللہ ہیں یہی وہ اللہ کا گروہ ہے جو ہر مقام پہ اپنے سینہ آگے بڑھا کے بہاں نکلتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو شاید آج سے دو سال پہلے ہم نے ایک واقعی آپ کے خطرے میں نے پیش کیا تھا عبائد اللہ بن حر جحفی یہ وہ امام کا صحابی تھا جس کا صحابی تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال ظاہرہ جس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم امام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں امام نے جب محبت بلایا کہ ہم کو کربلا میں یہاں گھیرا گیا ہے ہماری نسرت کے لئے آؤ اپنا مال دینے کو تیار تھا اسلحے دینے کو تیار تھا گھوڑے دینے کو تیار تھا لیکن خود آنے کو تیار نہیں تھا نہیں آیا امام نے کہا اتنی دور یہاں سے چلے جاؤ کہ ہمارے آوازنوں تک نہ پوچھے امام کے انتقال اور شہدت کے بعد سب سے پہلے قبر حسین پی آیا لیکن کوئی روایت نہیں لکھتی ہے کہ پہلا ظاہر حسین سب سے پہلے قبر حسین پی آیا لیکن کوئی روایت نہیں لکھتی ہے کہ پہلا ظاہر حسین آیا بے انتہا رویا اشعار کہے امام کی قبر پہ جا کے اشعار پڑھے ہم تو یہاں نوہے پڑھتے ہیں مسائب پڑھے قبر امام پہ جا کے بہت بڑی بات ہے قبر امام پہ کسی کو مسائب و نوہے اور اشعار پڑھنے کی فضیلت مل جائے پڑھے اس نے وہاں پہ لیکن نہ کوئی اس کو مدہہ حسین کہتا ہے نہ کوئی اس کو حسین پر گریہ کرنے والا کہتا ہے نہ کوئی حسین کا ظاہر کہتا ہے اس لیے کہ ان ساری چیزوں کے لئے شرط یہ ہے نسرت حسین ہونی چاہیے نارے حیدری پانج چلی چلوائے ہے ہماری دارسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری دارسگاہ کربلا کربلا حق کسید راستہ کربلا کربلا نارے حیدری کربلا ان سب کی شرط یہ ایک دو نہیں ہے اس سے پہلے ہم نے کوفے کے حالات آپ کے ساتھ نے پیش کی ہے تقرار کرنے کی صدرت نہیں ہے امام سجاد نے ڈاٹا جناب زینب نے ڈاٹا اور بھی دوسری روایتیں موجود ہیں جناب سکینہ وغیرہ کے لئے ہم کو نسرت چاہیے اور یہی وہ نسرت ہے کہ جو در واقع انتظار امام انتظار انتظار کہہ دینے سے انتظار کے لئے سلوات پڑھ لینے سے انتظار کے لئے نارے لگا لینے سے ان میں سے کسی چیز سے انتظار نہیں ہونے والا مددگار ہو سکتے ہیں اگر ہماری کوشش ہو تو لیکن یہ چیز ان میں سے کوئی چیز اسی نہیں جو انتظار کو ختم کر دے اور امام کا ظہور ہو جائے لیکن جب انسان کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو تبدیل کرے گا تو یقین انتظار بھی ختم ہوگا اور امام کا ظہور بھی ہوگا آج کی ہماری حیات بس تنجملے اور آپ کی زحمت تمام بات کو سمیٹھتے ہوئے کہ آج کی ہماری حیات میں دشمن کی جو سب سے بڑی سازش ہے وہ یہ کہ دشمن جانتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو ارزاداری کو نہیں چھوڑ سکتی ہے لہذا نام ارزاداری اس کے حوالے کر کے روح ارزاداری چھین لRead نام ارزاداری اس کے حوالے کر دو روح ارزاداری چھین لو جب بھی جذبات کی بات آتی ہے ہمایاں بے انتہا چیزیں پائی جاتی ہیں نام کی بات آتی ہے بے انتہا چیزیں پائی جاتی ہیں رسومات کی چیزیں آتی ہیں بات آتی ہے بے انتہا پائی جاتی ہیں رسم و رواج بے انتہا کلچر بے انتہا یہ ساری چیزیں مقصد کی بات آتی تو اپنے اختلاف کر بیٹھتے جان دینے کی بات آتی تو اپنے انکار کر بیٹھتے اور یہی وجہ ہے کہ آپ جذبات کے نام پہ نام کے نام پہ کچھ بھی ازاداری میں اٹھ کر دیں کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن اگر آپ نے مقصد حسین کی بات کی تو دشمن ازاداری آپ ہی کو کہہ دیا جائے گا ہے جی نہیں ہے سامنے کے تجربات ہیں جو مقصد حسین کی بات کرتا ہے جو فلسفہ کربلا کی بات کرتا ہے اس کے اوپر دشمن ازاداری کلے پہ لگا دیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ اتنی حساس چیز ہے کہ اگر انسان اس چیز میں جذبات سے کام لے لے تو ازاداری کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا ہے حقیقتیں چھین دی گئیں حقیقتیں ختم کر دی گئیں نام کو چھوڑ دیا گیا ازاداری کی جو ہمارا واقعی سرمایہ نام حسین کی جو ہماری حیات کا زامن آج ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نام حسین کے ساتھ ساتھ ازاداری کے ساتھ ساتھ ان حقائق کلے کی جو حقائق ہم کو اس مقصد تک پہنچانے والے دیکھیں ہم کہ ہمارے عیمہ نے کیسے ازاداری کی انصاف سے بتائیے ہر آدمی خود سوال کیجئے اور جائے جب رات میں اپنے بستربلیٹ ہیے گا تو خود امتحان کی لیجئے گا ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ جناب زینب نے کیسے ازاداری کی امام سجاد جنہوں نے واقعات کربلا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے انہوں نے کیسے ازاداری کی آج ہم آئے یہاں پہلی محرم سے دس محرم تک ہر علاقے میں جا کے دیکھ لیجئے پہلی کو یہ رسم ہوتی ہے دوسری کو یہ رسم ہوتی ہے تیسری کو یہ رسم ہوتی ہے چوتھی کو یہ رسم ہوتی ہے فلان تاریخ میں یہ پکتا ہے فلان تاریخ میں یہ ہوتا ہے فلان تاریخ میں یہ کھایا جاتا ہے فلان تاریخ کی نیاز یہ ہے کھانے کا منیو بہت اچھا ہوتا ہے رسم اور آواز کا منیو مکمل ہوتا ہے لیکن انصاف سے بتائیے کہ دس دنوں کی مجلسوں کے بعد ہمارے کردار میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے ہمارے زمین میں کتنی بیداری آتی ہے نسط امام کا کتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنے آپ کو قربان کر دینا کتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے کتنا ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم نے ازاداری سے کچھ نہیں لیا وہ کربلا والے جنہوں نے جان بھی قربان کی جنہوں نے مال بھی قربان کیا جنہوں نے زخموں کو برداش کیا جنہوں نے بھوگ و پیاس برداش کی اتنا ان کا ذکر سننے کے بعد جب دسترخان پہ بیٹھتے ہیں تو ایک لمحے کا انتظار نہیں ہوتا ہے تو کس کام کی ازاداری اور کیا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا بھوک و پیاس کا تذکرہ سننے کے بعد بھی اگر صبر نہ آئے تو امام انسان میں کیوں تبدیلی نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ازاداری کے نام پہ ازاداری کم رسومات زیادہ ہیں ازاداری کے نام پہ ازاداری کم مصروفیت زیادہ ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سرکارے سے دو شہدہ کے مقصد کو پہچانیں پہچاننے کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے آج ہمارے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جب ازاداری آتی مجلسیں ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تو ہوتا ہے کہ یہ مجلس ہو رہی ہے اس کے عوض میں ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے ہم جو چاہتے ہیں اس کی فیرس ہوتی ہے ہمارے پاس لیکن ہمارا امام جو ہم سے چاہتا ہے اس کی فیرس نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس غلط فیرس ہمارے ہاتھ میں آگئی ہے مجلسوں کے توفائل میں یہ قربانی کا درس ہے جو ہے قربان کر دو تم تو اوتمر نائے کر رہے ہو جو ہے قربان کرنے کی سوچو تم تو اسی ازاداری کو کر کے اور مادیات کو جمع کرنے کی سوچ رہے ہو اس کو قربان کر دو یہ دیکھو کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے تو جس ہاتھ میں امام کے چاہنے کی فیرس ہونی چاہیے جب اس ہاتھ میں نفسات وہ خواہشات نفسانی کی فیرس تا جائے تو پھر ازاداری ازاداری باقی نہیں رہتی ہے پھر ازاداری رسم ہو جاتی ہے حقیقی ازاداری ختم ہو جاتی ہے جس طریقے سے سرکائے صدر شہدہ نے اسلام کے بچانے کیلئے قربانی دی اسی طریقے سے آج ازاداری کے بقعہ کیلئے بھی قربانی کی ضرورت ہے وہ ازاداری ہو کہ جو سربلندی کا راز بن جائے عزت قومی کا راز بن جائے قربانی کے فلسفے کو سمجھا دے اور جو لوگ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں جس طریقے سے بہتر کے جب یہ سمجھ میں آ گیا تو پوری حکومت ان کے سامنے نہیں ٹک پائی یہ مت سوچئے گا کہ آج کے زمانے میں اس جذبے اور ولولے میں کوئی طاقت نہیں ہے آج بھی جس قوم کے یہ بات سمجھ میں آ گئی چاہے وہ حزباللہ کی شکل میں ہو پوری دنیا مل کے اس کا کچھ نہیں کر پائی اور چاہے وہ امت ایران کی شکل میں ہو دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورت طاقتیں مل کے کچھ نہیں کر پائیں کیوں اس لیے کہ اس کی بنیاد اسی پہ پڑی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ محرم و سفر کی دین جب محرم و سفر سے کوئی انسان انقلاب کا درس لیتا ہے تو انقلاب وہ ہوتا ہے کچھ دنیا کو بدل دیا کرتا ہے محرم و سفر رسومات کا موقع نہیں ہے بلکہ اپنے ذمہ داریوں کے احساس کا اور ان کے انجام نہیں کا موقع ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ